پھر سے امی اور ابو میں روزانہ کی طرح لڑائی ہوئی بوہ نے بھی امی کو برا بھلا کہہ دیا دادی نے بھی بوہ کا ساتھ دیا اور تو اور بڑی بوہ نے دادی کی کان میں نجانے کیا کہہ دیا کہ ابو نے سن لیا اور سنتے ہی امی کو ابو نے زور زور سے تین مرتبہ ایسا کیا کہہ دیا کہ امی جان نے ایک چیخ ماری اور نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر گئی ابو بوہ دادی سب امی کو چھوڑ کر ہٹ گئے اور میں کافی دیر تک کھڑا امی کے پاس روتا رہا سسکتا رہا مگر پہلے کی طرح نہ تو ابو جان مجھے منانے کیلئے آئے اور نہ ہی دادی جان کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا ہوش کیا آیا امی کو پہلی بار میں نے اتنا بے ہوش دیکھا ہی نہیں تھا جتنا آج میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک گھٹڑی میں اپنے کپڑے باندھے اور اسی میں میرے بھی لے لیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی میں چیختہ رہا مگر امی مجھے گسیٹتے ہوئے روڈ پر لے آئی میں سمجھا شاید ابو ابھی آ کر مجھے گوز میں اٹھا لیں گے مگر ایسا نہیں ہوا